نمشکار سواگت آپ کا آن لائن ہندوستان نیوز میں شروعات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی تمام بڑی خبروں پولے کر پلواما کی گمراسترار علاقے کی نواسی گولشن کے روپ میں پہچانی گئی چھتٹس ورشی ایک محیلہ کو کچھ اسپانے لوگوں نے ڈل جھیل میں دیکھا جنہوں نے بعد میں پولیس کو سوچید کیا محیلہ کے شب کو بعد میں باہر نکالا گیا شب کو چکت سے کانونی اپچارکتاؤں کے لیے اسپتہ لے جائے گیا اور ماملے کی جانت شروع کر دی گئے شیف سنا بولا صاحب تھاکری جمہو کشمیر ایکائی کے نیتاؤں نے ماننیئے پردھان منتری کے جمہو کشمیر کو لے کر سرودرگی بیٹک میں 370 ایوام 35 اے بہالی پاک کا گرگان کرنے والے کشمیری نیتاؤں کے شامل ہونے ایوام جمہو کے جن پرتنیدھیوں کو درکنار کرنے والے کالی پٹی باندھ کر ورود پردکشن کیا پارٹی پردیو صدیقش منیفشانی کے نیترطب میں درجنوں شیف سینکو نے بھارتی اکھنڈتا ایوام نیفشان پر ویواز پر ٹپنے کرنے والے نیتاؤں کے بیٹھک میں موجود کی کا کڑا اتراج کیا ہے ایک دور جمہو نے چوبیس دن یعنی کی آج منایا کالا دیوست جہاں کے اندی سرکار کشمیروں کو خوش کرنے میں یوٹی ہے جمہو سے پھر ہوا بھید بھاو جمہو کو بنایا جائے الگ رات جی جمہو کیا چاہے کشمیری ستہ کا کشمیر کا ایک کولنی ماتر جمہو کو بنانے کا کام کیا جا رہا ہے بہت درباقی پورن ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جمہو کو آج پورن کا سیپریٹ سٹیٹ کے جنڈے پر کام کر کے سنگھرش کر کے سیپریٹ سٹیٹ لینی چاہیے اور کے اندر سرکار کو بھی اگر جمہو کشمیر میں اسلامیزم کی تحاد کی سمسیہ کا نیوارن کرنا ہے تو کشمیر کو جمہو سے الگ کر کے جمہو کو ایک سیپریٹ سٹیٹ بنانا چاہیے اور کشمیر کو دو اٹسو میں ڈیوائٹ کر دنا چاہیے اندر کو وہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے جمہو سنبھاگ پریشان ہے جن کٹھ بدلیوں کا ماننا ہے کہ جمہو سنبھاگ سے ان کی سرکار آنے کے بعد دسپریمینیشن ختم ہو گئی ہے ڈیموگراثی کسال کا پروسس رک گیا ہے ان سے کوئی اوپید نہیں رکھ سکتے جمہو has been excised out یہ ایک سودہ ہو گیا ہے کیندر سرکار کا کشمیری اسلامیسٹ سنی اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ کہ جمہو کو پھر ان کے ہاتھ میں سوم دینا ہے اور سبتہ ٹرانسفر کرنی ہے کشمیر بیس پولیٹیکل مارٹیز کے ہاتھ میں جو بہت دروبہ کے پورن ہے اور پاکستان آئی ایس آئی کے ایجنڈے پر کام کرنے والی بات ہے ہم کیندر سرکار کی اس پیل کا جس پیل میں جمہو کو کوئی سٹیک ہولڈر ہی نہیں مانا گیا وہاں پہ پر پریزنٹ نہیں ہے جو کیندر سرکار کے پٹھو ہیں یہاں پہ جو جمہو کی بات نہیں کرتے جو کشمیر کے ساتھ جمہو کا سودہ آلڈی کر چکے ہیں ان کے جانے سے وہاں پہ ہمیں کیا ایمپاورمنٹ کی سنس ملے گی بھیم سنگز آپ کا ایک بیان ابھی آیا ہے انہوں کا کہنا ہے کہ چائنا اور پاکستان سے بات ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ نے بیان بتایا کہ چائنا پاکستان سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو آلڈی کپکار گینگ کے میمبر ہیں انہوں نے کمیش کبھی بھی جمہو کی بات سپریٹ ہونے کی نہیں کی وہ ایک اٹھے رکھنا چاہتے ہیں کپکاریوں کے ساتھ ملتے ہیں ان کی بچاردھارہ سے سہمت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جمہو نویش ہی بنا رہے ہیں میں آدھیک ان پہ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ جمہو کا ریپرزنٹ نہیں کرتے لیکن ہاں انہیں آپ کپکار گینگ میں ہی کنسیڈو کریے پاکستان کے خلاف کلو فورسز کی آترہ کے دوران انہیں سہی خطر کی یود میں شاندار جیت کے پچاس سال پوری ہونے کے فلکش میں ویجے کی لوہ آج جوانا کوٹ پہنچی تھی جو سمجھے سانسریتی بگت براست والا ایک سانگتیپورد شہر ہے جوانا کوٹ میں ویجے کی لوہ کا آگمان انہیں سہی خطر کی یودہ کے دکھتے دوارہ سواگت یادو کا مشتریت بینگ لہا کر آیا کوبر نائنٹین پروٹوکال کے پورنا نپال کے ساتھ مکھالے سیکٹر تین راستریہ رائیفلز کمانڈنگ آفسر دو راستریہ رائیفلز دوارہ ویجے کی لوگ کو پورے سین نے سامان کے ساتھ پرابت کیا گیا اور اس جینہ کوٹ میں بٹا دین مکھالے میں یود سمارک لائے گیا انہم تنانگ جلے کے دورو شاہباد شیطر کے رہنے والے 20 ورشیہ سکیج خلاکار اور شاہید لطیف بہت جیری سی دورو نے اسنا تک کی پڑھائی کر گی ہے ایک ساکشاتکار کے دران شاہید نے کہا انہوں نے اپنے بچپن میں پینٹنگ اور چتر بنانا شروع کر دیا اور 2021 کو چتر بنانا شروع کر دیا وہ ایک سکھایا ہوا کلاکار ہے جو واسطہ میں کیس کور پر سکیچنگ اور ڈیزائنگ کی انوکی کلاک کے کارنے سفلتا کی اچائیوں کو چھو رہا ہے آج جب آنوے بٹالین ریزار پولیس بل نے پوسٹ آفیس جالدہ رہا پی اے سندوارہ کے آس پاس سرکار میں ایک مفت چکت ساکشی ورکارجن کیا سرک ایکشن پروگرام کے تحت ہر سیکنڈری سکول کے لڑکے لڑکیاں جالدہ رہا بچوں مہلاؤں اور بزرگوں سمیس سو سے زیادہ مریجوں کا علاج کرا کر انہیں دوائیاں دیتے دیکھئے جچل دھارہ میں میڈکل کیم کرنے کا ہمارا عدیش ہے کہ یہاں کی عام پبک کو جو بھی سواس سے سمبندیت کچھ بھی سمجھیاں ہیں تو ہمارے ڈاکٹرز پلس ہندوارہ کے جیلا اسپطال کے یہ ڈاکٹرز ہیں سبھی نے مل کر یہ میڈکل کیم کا علاجن کیا گیا ہے ڈاؤں ہلا بالا گجیر بستی کی نیوازی پچھلے پانچ ورشوں سے بجلی ٹرانس فرمن کی انہو پلبجتہ کے کارن گری طرح سے پڑیت ہے سمدھت پوٹرز سے بار بار انروت کرنے کے باب جو انہوں نے نئے پولو پلبک کروانے کا اشفاصن دیا لیکن وہ پچھلے دو ورشوں سے سڑک پر پڑی رہے سمبندیت ادھیکاری اس گرمبیر ماملے میں لاپرباہی پڑت رہے ہیں اس اندر میں اپرادزپار پرشاچن چینرودھے کی کرپیاس ماملے کو سنگیان ملے تاکہ نیوازیوں کی پریشانی سمانت کر سکے پردھکش سردلیل سکھ سمنوے سمیتے اور پردھکش اپنی پارٹی کے نیتا جگ موہن سنگھ رانو نے پیم نریندر موڈی دوارہ لگائے گے سرودلیے بیٹھا کا سواگت کیا مہبوبا مفتی کو ہمارے پاکستان کے بیان پر پتکار لگائے اسے لوگوں کو ملکانے کا پیاس مانا صاحب ظاہر ہے کہ کشمیر میں کوئی ایک نئی ڈیولومنٹ کی بات ہوگی کیونکہ ان کے مین ایجندے تھے جس پر یہاں بہت سے لوگوں میں بحث ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 370 کو لے کر یا 35A کو لے کر یا سٹیٹھوٹ کی بات پر یہ کوئی بھی ایجندہ جو ہے یہ کلیر نہیں ہوا ہے پر ایک چیز بڑی جو صحیح چل رہی ہے وہ یہ کہ پردان منتری نے جو یہ میٹنگ بلائی ہے کم سے کم کوئی بات تو ہو رہی ہے کشمیر میں کیونکہ ہمارے یہاں پر ٹوٹل ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے فلال خبروں میں اتنا ہی بنے رہیے آن لائن ہندوستانیوز کے ساتھ نمشکال